موسیقی سور مومنون کی آیت نمبر 112, 113, 114, 115 میں اللہ نے پھر ان کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے زلیل کرنے کے لیے حقیر ثابت کرنے کے لیے پھر ان کو منٹل ٹارچرز دیں گے اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنے عرصے رہے گنتی کرو سالوں کی اب اس میں ایک تنز ہے یہ کہیں گے اللہ ہم تو کچھ دن رہے یا دن کا بعض حصہ نہیں نہیں تمہاری تو یہ سوچتی کہ یہ تو بہت لمبی زندگی ہے زندگی تو کبھی نہیں ختم ہوگی ہم اس میں زندہ ہوتے ہیں اور ہم اسی میں مرتے ہیں ہمیں تو ٹائم مار دیتا ہے وقت مار دیتا ہے شاید یہ سوچتے ہیں اور آج مسلمانوں میں بھی یہ بےوقوفی آ چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی زندگی ہے اب بھی دھوڑی سیریس ہونے کی بات کرو یہ نماز سو پینتالیس سال کے بعد کا کام ہے چلو کر بھی لو تو نماز ہی پڑھو اس سے آگے کی بات نہ کرو کتنے بڑے دین کے فرائض ہم تو اس عمر میں نہیں کر سکتے کون جوانی اپنی دیتا ہے اللہ کو دیکھیں بھائی یہ سب باتیں ہیں وہ دور اور تھا یہ دور اور ہے اس دور میں نعوذ باللہ منزالک یہ دین کی باتیں اپلیکبل نہیں ہیں ایک اور مقام پر سور نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ہم نے تو تو میں قریب ایک عذاب سے ڈرائیا تھا جس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ تو کافر دیکھنے کے بعد کہے گا اے اللہ مجھے تم مٹی ہی بنا دیں کہ جس دن قیامت کے دن اللہ جانوروں میں فیصلہ کرے گا اور کسی نے سینگ بھی توڑا ہوا دوسری بکری کا یا جانور کا نجائز اللہ ان میں بھی فیصلہ کرے گا اور مٹی بنا دے گا پھر ان کو کیونکہ جنت جہنم انسانوں اور جنوں کے لیے یہ دیکھ کے یہ کافر کہیں گے اللہ مٹی بنا دے کیونکہ آگے کبھی نہ ختم ہونے والی ایک عذیت ہے ایک سکتی ہے اسی طریقے سے یہ کہیں گے جہنم کے داروگے مالک اے مالک مالک نام ہے جہنم کے گیٹ کی پر اللہ سے کہہ ہمارا فیصلہ کرتے ہمیں ختم کرتے اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی وہ کہے گا بیٹھو یہیں جلو یہیں مرو یہی تمہاری زندگی ہے تم اب ہمیشہ ہی رو گئے یہاں پہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِذَا أُلْقُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا وہ اس ٹائم پہ زنجیرے بندی نہیں ہیں ان کے اوپر تو وہ موت مانگیں گے سبورا اللہ کہتے ہیں لَا تَدْعُ الْيَوْمَ سَبُورًا وَاہِدَ آج ایک موت مت مانگو وَدْعُوا سَبُورًا کثیرہ آج بہت موتیں مانگو لیکن تمہیں موت نہیں آئیں گے اب تمہارے دماغ کے اوپر اور جسم کے اوپر یہ سائیکلوجیکل پینز یہ ایموشنل پینز اور یہ جسمانی گھاو تمہارے اوپر آ چکی ہے یہ لوگ بہت مزاک اڑھاتے ہیں قیامت کا اور پوچھتے بہت زیادہ ہیں یہ منکرین کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی کب آئے گا وہ دن یہ ہڈیاں کب زندہ کریں گے اللہ تعالی تو اللہ فرماتے ہیں فائضہ بارق البسر ہمیں یہ جواب دینا چاہیے ان کو جس دن آنکھیں جو ہیں وہ پتھرہ جائیں گی وہ ڈائزل ہو جائیں گی وخصف القمر اور چاند جو ہے وہ اس دن اپنی روشنی کھو بیٹھے گا وجمع الشمس والقمر اور جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے یقول الانسان یوم اذن این المفر تو انسان کہے گا اس دن بھاگنے کی جگہ کا ہے کہیں ہاتھ چبا رہا ہے کہیں بھاگنے کی جگہ مانگ رہا ہے کہیں کہہ رہا یقولو یا لیتنی قدمتو لحیاتی ہائے کاش میں کچھ اچھا بھیج دیتا آگئے کہیں کہہ رہا ہے میں مٹی ہو جاؤں کہیں کہہ رہا ہے ہمیں موت دے دے کہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سونا لے لو سب کچھ لے لو لیکن مجھے بچا لو کہیں کہتا ہے کاش میں سنتا کاش میں اکل رکھتا رکھتا کہیں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے کہیں کہتا ہے اللہ واپس دنیا میں بھیجتے اللہ اکبر یہ ساری وہ نفسیاتی تکلیفیں جن سے یہ گزریں گے اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور ہم کن پیٹی ایشوز اور چھوٹے معاملات کے پر اپنا ایمان بیج دیتے ہیں اپنی زندگی دعو پہ لگا رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو ہم نے کتنی درجی دے دی ہے اور ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں صرف اس بیس پر کہ ہمیں کسی نے چھوڑ دیا ہے کسی نے ہمیں محبت نہیں دی کسی نے ہم سے بات نہیں کی کسی نے ہمیں امپورٹنس نہیں دی محفل میں ہمیں سینٹر آف اٹریکشن نہیں بنایا گیا یا میں ساروں انسانوں کا بادشاہ نہیں بن سکتا یہ کوئی غم نہیں ہے میرے بھائی دنیا میں تو غم ہیں وہ بھی اصل غم ہے امیر طبقہ تو اس سے گزرتا بھی نہیں ہے شاید اور اگر گزرتا بھی ہے تو اس کے پاس تو وسائل ہیں اس کا حلاج کرنے کا غریب بچارہ کاند ہے غریب کے پاس تو ایک ایمان ہی ہوتا ہے موسیقی